نمسکر دوستو اس ویڈیو میں اکٹیوبر دوہجار وائس کا تین سو سب سے مہتپون کرینٹ افیر کو ڈسکس کیا جائے گا کیبل ایک ویڈیو میں جو آپ کے آگے آنے والے سبھی اگزام کے لیے مہتپورن ہے تو آپ سے بھی لوگ ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے گا یہ تین سو پرسن کہاں سے لیا گیا ہے تیک اتکرس کا میکجن آتا ہے تو اسی سے تین سو پرسن لیا گیا ہے اس کا پی ڈیوٹ ٹیلیگرام گروہ جوائن کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپسن میں دیا گیا ہے تو آئی دیکھتے ہیں پہلا کوشن پرتی برس انتراشتی انواد دیوست کم منایا جاتا ہے تو تیس ستمبر کو پرتی برس انتراشتی انواد دیوست منایا جاتا ہے دوہجار وائس کا تھیم کیا ہے تو اے بلڈ بیداؤٹ بیریئر تھیم ہے پہلا انتراشتی انواد دیوست دوہجار سترے میں منایا گیا تھا چوبیس ستمبر دوہجار سترہ کو سینکتراشت مہا سبا نے ایک سنکل پاریت کر تیس ستمبر کو انتراشتی انواد دیوست گھوشت کیا تھا اور اس کا ادیش کیا ہے تیس ستمبر کو انتراشتی انواد دیوست منانے کا تو سینٹ زیروم کی پونتتھی پر انہیں سرندھانجلی بھیٹ کرنے کے لیے جو ہے تیس ستمبر کو انتراشتی انواد دیوست منایا جاتا ہے انتراشتی انواد دیوست منانے کی شروعات جو ہے انٹرنیشنل فیڈریشن آف ٹرانس لیٹرز کے دورہ کیا گیا ایف آئی ٹی نے کی تھی ٹھیک ہے کس کے دورہ انٹرنیشنل فیڈریشن آف ٹرانس لیٹرز کے دورہ ایف آئی ٹی نے کی تھی نیکسٹ پوائنٹ ہے بیسو کا سب سے بڑا سفاری پارک کس راج میں اسطحپیت کیا جائے گا تو ہریانہ راج میں اسطحپیت کیا جائے گا بیسو کا سب سے بڑا سفاری پارک ہریانہ راج کے گرو گرام اور نوح جیلے کی عرابلی پروت سنکھلا میں پڑھنے بالی لگوک دس ہجار ایکڑ چھتر میں بیسو کا سب سے بڑا سفاری پارک اسطحپیت کیا جائے گا یہ پریوجنا بیسو میں اس طرح کی سب سے بڑی پریوجنا ہوگی بیسو کی سب سے بڑی پریوجنا ہے بھارت کی پہلی ڈیسٹل روپ سے سچھر پولم پارا پنچائت کس راج میں اسطحپیت ہے تو جو پولم پارا پنچائت ہے یہ کیرل لاج میں اسطحپیت ہے کیرل لاج میں اسطحپیت ہے کیرل کی تیرونت پورم میں اسطحپیت پولم پارا گرام پنچائت ڈیسٹل روپ سے سچھر بھارت کی پہلی گرام پنچائت بن گئی ہے پندرہ اگست 2021 سے ڈی جی پولم پارا پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا نوٹ کیجئے گا ڈی جی پولم پارا پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا پندرہ اگست 2021 سے نیکسٹ پوائنٹ ہے 29 ستمبر 2022 کو بیسو بودھک سمپدہ سنگٹھن دوارا جاری ویسوک نوچار سوچکانگ 2022 میں بھارت کو کونسا اسطحان ملا ہے تو بھارت کو چلیسما اسطحان دیا گیا ہے بیسو بودھک سمپدہ سنگٹھن دوارا جاری ویسوک نوچار سوچکانگ 2022 میں 29 ستمبر 2022 کو جاری ویسوک نوچار سوچکانگ 2022 کی ریپورٹ کا یہ آپ کے پندرہ اگست 2021 تھا کونسا سنسکران تھا 2022 والا پندرہ اگست 2021 تھا اس میں کول جو ہے 132 دیسو کو رینکنگ جاری کیا گیا اور اس میں بھارت کو جو ہے چلیسما اسطحان ملتا ہے جبکہ 2021 میں بھارت کو چلیسما اسطحان دیا گیا تھا ویسوک نوچار سوچکانگ 2021 میں چلیسما اسطحان دیا گیا تھا جبکہ 2022 میں بھارت کو چلیسما اسطحان دیا گیا ہے تیرمی فک کی ویسوک کوسل سکھر سنبیلن 2022 کا آیوجن کہاں پر کیا گیا ہے نئی دلی میں کیا گیا ہے کیندری سچھا وی کوسل بکاس اور ادھیمتہ منتری دھرمیندر پردھان نے 27 ستمبر 2022 کو نئی دلی میں تیسوک فک کی ویسوک کوسل سکھر سنبیلن 2022 کا اڑھ گھاٹن کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کی تیرمی فک کی ویسوک کوسل سکھر سنبیلن 2022 کا اڑھ گھاٹن کس کے دورہ کیا گیا ہے تو دھرمیندر پردھان کے دورہ کیا گیا ہے اور یہ کہاں پر ہوتا ہے تو نئی دلی میں ہوتا ہے اور اس کا theme کیا ہے تو اس کا theme ہے Education to Employability Making It Happen اس کا آپ کے theme ہے theme دورہ دیکھئے گا Education to Employability Making It Happen Happen اس کا theme ہے مکھ منتری Dairy Plus یوجنا کا سبحارم کس راج سرکار نے کیا ہے تو مد پردیس راج سرکار نے مکھ منتری Dairy Plus یوجنا کا سبحارم کیا ہے 29 ستمبر 2022 کو مد پردیس کے مکھ منتری سیورا سنگھ چوہان نے سیہور جیلے کے تالپورا گرام پنچائت میں مکھ منتری جن سیوہ ابھیان کے سیویر میں مکھ منتری Dairy Plus یوجنا کا سبحارم کیا ہے یہ جو سبحارم میں کس کا دورہ کیا گیا تو مد پردیس کے مکھ منتری سیورا سنگھ چوہان کے دورہ کیا گیا ہے 30 ستمبر 2022 کو بھارتی ریجیب بینک نے ریپو ریٹ بڑھا کر کتنی کر دیا ریپو ریٹ جو ہے 30 ستمبر 2022 کو بھارتی ریجیب بینک نے بڑھا کر کتنا کر دیا ہے تو 5.9% کر دیا 5.9% کر دیا ریپو ریٹ کسے بولا جاتا ہے RVI جس رینٹ پر چھوٹے کمریسیل بینک کو لون دیتا ہے اسے ریپو ریٹ بولا جاتا ہے آپ پڑھ لیجی 30 ستمبر 2022 کو بھارتی ریجیب بینک نے تتکال پربھاو سے ریپو ریٹ میں جو ہے 50 basis point کی بڑھوتری کی اور کتنا ہو گیا ہے تو 5.9% کر دی گئی ہے بھارت کی تیسرے بندے بھارت ایکسپریس ٹرین کن دو سہروں کے بیچ شروع ہوئی تو گاندھی نگر سے مومبائی کے بیچ میں شروع ہوئی ہے 30 ستمبر 2022 کو پردھان منتری نرندر موڈی نے گجرات میں گاندھی نگر سے مومبائی کے بیچ بندے بھارت ایکسپریس ٹرین کو ہری جنڈی دکھا کر روانہ کیا ہے اور آپ کو یاد رکھ نا یہ تیسری بندے بیچ میں چلی تھی 2019 میں Time 100 Next کی سوچی میں کون ایک بھارتی سامل ہے Time 100 Next کی سوچی میں کون ایک بھارتی سامل ہے تو اس میں اکاس امبانی سامل ہے Reliance جیوے کے چیئرمن اکاس امبانی کو Time پترکہ نے Time 100 Next کی سوچی میں سامل کیا ہے وہ اس سوچی میں سامل ایک مادر بھارتی ہیں جنھیں Leader category میں چون گیا ہے اکاس امبانی کو مکیس امبانی کے پوتر ہیں Next Point ہے اجتم نیال مطلب سپریم کو سپریم کو نے بھارت میں سبھی محلاؤں کو بی باہیت یا آبی باہیت دھیان سے کو پڑھئے گا اجتم نیال نے بھارت میں سبھی محلاؤں کو بی باہیت یا آبی باہیت محلاؤں محلاؤں کو سرچت اور قانونی گر پات دیکھ بھال پرابط کرنے کے لئے کتنے سپتہ تک گر پات کرانے کی انمتی دے دی ہے تو چوبیس سپتہ تک بی باہیت یا آبی باہیت محلاؤں گر پات کرانے پہلے کیا تھا کہ بی باہیت محلاؤں 24 سپتہ تک گر پات کرانے سکتی تھی لیکن اب سپریم کوٹ کے دورہ بولا گیا کہ نہیں اس میں جو آبی باہیت محلاؤں ہیں انہیں بھی سامل کیا جائے گا تو اس کا ڈسکرپسن کو پڑھ لیجئے اجتہ نیالے نے بھارت میں سبھی محلاؤں کو بی باہیت یا ابی باہیت کو سرچ اور قانونی گر پات دیکھ بھال پرابط کرنے 24 سپتہ تک گر پات کرانے کی انمتی دی ہے اس نے اکامن برس پرانی گر پات قانون دا میڈکل ٹرمینیشن آف فرینگننسی ایکٹ 1971 کو بی ستاریت کیا ہے جو ابی باہیت محلاؤں کو 24 سپتہ تک گر کو سواپت کرنے سے روکتا تھا لیکن اب کیا ہو گیا اب جو ابی باہیت محلاؤں وہ بھی 24 سپتہ تک اپنا گر پات کرا سکتی ہیں ٹھیک ہے پرتی برس انتراشتی برید جن دی بس کب منائی جاتا ہے تو ایک اکٹوبر کو منائی جاتا ہے پرتی برس ایک اکٹوبر کو سمپورن بیش میں انتراشتی برید جن دی بس منائی جاتا ہے 2022 کا تھیم کیا ہے بدلتے بیش میں برید جن کا انروپن تھیم رکھا گیا ہے سمپورن بیش میں بجرگ کے پرتی ہو رہے در بیش اور انیائی کو سماپت کرنے لوگوں میں جاگرکتا بڑھانے تتھا بیرد کی سماج ارث ارث اسطحی مجبوط کرنے کے لیے 14 دسمبر 1990 کو سایوک راست مہا سبا کے دوارہ 1 اکٹوبر 1991 کو پہلی بار انتراشتی بریجن دیوست منائی گیا تھا پہلی بار کم منائی گیا تھا 1 اکٹوبر 1991 کو انیس کو نے کتنے بھارتی بیراشت بستروں کی سوچی جاری کی ہے تو 50 بھارتی بیراشت بستروں کی سوچی جاری کی 1 اکٹوبر 2022 کو کس راج میں سانتی اور اہنس بیبھاگ کے گھن کو منجوری دی گئی ہے تو راجل ستھان راج میں سانتی اور اہنس بیبھاگ کے گھن کی منجوری دی گئی ہے راست پیتا مہاتمہ گاندھی کی جہنتی سے ایک دن پہلے 1 اکٹوبر 2022 کو راجل ستھان میں سانتی اور اہنس بیبھاگ کی گھن کی منجوری دی گئی ہے اب تک یہ نردی سالہ کے روپ میں کار کر رہا تھا پرنتو اب جو ہے سانتی اور اہنس بیبھاگ ٹھیک ہے سانتی اور اہنس بیبھاگ جو ہے اب جو ہے کلا سانس کرتی بیبھاگ کے ادھین کام کرے گا راجل ستھان میں 1 اکٹوبر 2022 کو سوچ سرب بیبھاگ 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 2021 بیبھاگ کرناٹک اچھ نیالے کا موخ نیادیس بنے نیائی مورتی ای م ماغ جمو کاسم اور لدھاک اچھ نیالے کا موخ نیادیس بنے ہے رومیٹیزم انٹرنیس نیادیس دورہ کی گئی تھی آرث رائیٹیس جوڑ سے سب مندھت ایک سم سم سی جو سر سر کے کسی ایک جوڑ یا ایک سے ادھik جوڑوں کو پر بیبھاگ اسے نوٹ کر لیجے گا دونوں انپورٹنٹ پوائنٹ ہے ساتھی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جو دی بائی چندرچوڑ ہیں ان کا کاریکال کتنے برسوں کا ہے تو ان کا کاریکال دو برسوں کا ہے آٹھ نومبر دو ہزار بائیس کو برطمان مخنی عدیس یو یو لالیت سیوانی بیرت ہو رہے ہیں اور نومبر دو ہزار بائیس کو سپت لیں گے کون دی بائی چندرچوڑ نیکسٹ پوائنٹ ہے کندریے منتری انوراک سیخ تھاکور نے کہاں پر اپنی طرح کا پہلا وارٹر اسپورٹس سینٹر کا اٹھ گھٹن کیا ہے تو بیلاسپور ہیماچل پردیس میں کیا ہے کہاں پر کیا ہے بیلاسپور ہیماچل پردیس میں کیا ہے کندریے یوبا کاریکرم ایوم کھیل منتری انوراک سیخ تھاکور نے ہیماچل پردیس کے بیلاسپور میں ایک بارٹر اسپورٹس سینٹر کا اٹھ گھٹن کیا ہے ہمارٹل پردیس میں اپنی طرح کا یہ پہلا وارٹر اسپورٹ سنٹر بھارتیہ کھیل پرادی کرن اور یہ انٹی پی سی دوبارہ سنگت روپ سے شروع کیا گیا ہے اسے نوٹ کر لیجئے گا 11 اکٹوبر 2022 کو جاری آسا منتہ سوچکانک میں کمی لانے کی نبینتم پرتی بدتہ 2022 میں بھارت نے کونسا اسطحان پرابط کیا ہے تو بھارت کو اس میں 123 اسطحان ملا ہے حالانکہ سواشت کے چھیترے میں کھرچ کے ماملے میں بھارت سب سے خراب پردسن کرنے والے دیسوں میں بنا ہوا ہے جو سواشت کے چھیترے وہاں پر کھرچ کرنے کے ماملے میں بھارت سب سے خراب اسطحیت میں بنا ہوا ہے مطلب بھارت جو ہے بہت ہی کم پیسہ اپنے سواشت پر کھرچ کرتا ہے کیندری گری منتری امیسہ نے کہاں پر جائپرکاس نرائن کی 15 فٹ اوچی پرتیمہ کا انابرن کیا ہے تو بیہر کے ستاب دیارہ میں کیا ہے بیہر کے ستاب دیارہ میں کیا ہے ٹھیک ہے سنوٹ کیجئے گا 11 اکٹوبر 2022 کو جائپرکاس نرائن کی 120 میں جائنتی پر کیندری گری منتری امیسہ نے بیہر کے سارن جیلے میں ستاب دیارہ گاؤں میں جائپرکاس نرائن کی 15 فٹ اوچی پرتیمہ کا انابرن کیا ہے اس افسر پر اتر پردس کے مکھ منتری یوگی آدیت نات کیندری منتری نتیا نندرائے اور کئی ان نیتہ آپ کے اوفاستیت تھے اسے نوٹ کر لیجے گا بی پی ایسی سٹی ایت بی پی ایسی آرہ جو بھی آپ کے بیہر کے ایک جام ہوگا وہاں پر یہ کوشن پوچھا آپ سے جائے گا بارہ سو چودہ اکٹوبر دوہجار بائیس تک وارڈا ایتھلیٹ بیالوجیکل پاسپورٹ سنگوستی دوہر بائیس کا آئیوزن کہاں پر کیا گیا ہے تو یہ کیا گیا ہے نئی دلی میں دوبارہ دیکھے گا بارہ سو چودہ اکٹوبر دوہجار بائیس تک وارڈا ایتھلیٹ بیالوجیکل پاسپورٹ سنگوستی دوہر بائیس کا آئیوزن کہاں پر کیا گیا ہے نئی دلی میں بارہ ایتھلیٹ بیالوجیکل پاسپورٹ سنگوستی دوہر بائیس کا آئیوزن کیا گیا ہے یہ آپ کے تیسرا بارہ ایوی پی سنگوستی ہے ٹھیک ہے یہ تیسرا آپ کے جو ہے بارہ کا ایوی پی سنگوستی ہے ٹائمز ہائر ایجوکیشن دوبارہ جاری ورلڈ انبرسٹی رینکنگ دوہر تیئس میں سرس پردشن کرتا سنس تھا کونسی ہے تو آکسپورٹ انبرسٹی ہے جو کہاں کی ہے بریٹین کی ہے اس کے بارے میں دیکھ لیجئے بارہ اکٹوبر دوہجار بائیس کو ٹائمز ہائر ایجوکیشن نے ورلڈ انبرسٹی رینکنگ دوہر تیئس جاری کی ہے ٹائمز ہائر ایجوکیشن دوبارہ جاری ورلڈ انبرسٹی رینکنگ دوہر تیئس میں جو ہے سرس پردشن کرتا سنس تھا آکسپورٹ انبرسٹی بریٹین ہے آکسپورٹ انبرسٹی جو ہے 104 دیش کے 1799 انبرسٹی میں صرف شیست روپ میں اُبھری ہے مطلب کی 104 دیش کے 1799 انبرسٹی میں پہلا اسطحان کیسے ملا ہے تو آکسپورٹ انبرسٹی بریٹین کو دیا گیا ہے 36 میں راستی کھیل 2022 میں پدک تعلقہ میں کون سیلس پر رہا ہے تو سرس پورٹ کنٹرول بورڈ جو ہے 36 میں راستی کھیل 2022 میں پدک تعلقہ میں پہلا اسطحان پر رہا ہے 12 اکٹوبر 2022 کو صورت میں 36 میں راستی کھیلوں کا سماپن ہو گیا ہے 36 میں راستی کھیل 2022 میں پدک تعلقہ میں سرس پورٹ کنٹرول بورڈ کو پہلا اسطحان دیا گیا ہے سرویسیز اسپورٹس کنٹرول بورڈ اس کے دورہ آپ کے 35 سورن 61 رجت 32 کاس پدک جیتا گیا ایک کول آپ کے 128 پدک جیتا گیا ہے جو مہاراست ہے 49 سورن 38 رجت 63 آپ کے کاس پدک جیتا گیا ہریانہ تیسرے استان پر ہے 38 سورن 38 رجت 49 کاس پدک ٹوٹل 115 پدک جیتا گیا ہے اس میں گجرات کو بارما اسثان دیا گیا ہے گجرات کو جو ہے 36 راستی کھیل میں بارما اسثان ملا ہے ٹھیک ایسے نوٹ کر لیجئے گا 11 اکٹوبر 2022 کو جپان کے پورو پردانہ منتری سنجو آبے کو خالی اسثان پورسکار سے سمبانت کیا گیا ہے تو پدم بیبوسن 2021 پورسکار سے سمبانت کیا گیا ہے پدم بیبوسن پورسکار سے سمبانت کیا گیا ہے جپان کے پورو پردانہ منتری جو سنجو آبے ہیں ان کو پدم بیبوسن 2021 سے سمبانت کیا گیا ہے دیبانگت سنجو آبے کی پتنی سریمتی اکی آبے نے 11 اکٹوبر 2022 کو جپان میں بھارتی رادود سنجے کمار برما سے یہاں پورسکار آپ کے گرہن کیا ہے سر کے رہسیوں کو جاننے کے لیے کوافو ایک اپگرہ کس دیس نے لانچ کیا ہے تو چین کے دورہ لانچ کیا گیا ہے چین نے اپنے نرمانہ دھین انتریچ اسٹیشن کو سفلتا پوروبہ اکیقریت کرنے اور اپنے چندر میسن کے اگلے چلن کو منجوری دینے کے بعد ایک نئی بیت سالہ شروع کی ہے جو سر سے جڑے رہسیوں کا پتہ لگائی گی اس کے لیے سر کے رہسیوں کو جاننے کے لیے کوافو ایک اپگرہ چین نے لانچ کیا ہے پہلا بیسو سلوٹ بیر دیبس کب منعیا گیا ہے تو 12 اکٹوبر کو منعیا گیا ہے اسے دھیان سے دیکھئے گا 12 اکٹوبر 2022 کو پہلا بیسو سلوٹ بیر دیبس بھارتی اپ مہادیپ میں استھانک بھالو پرجاتیوں کے بارے میں جاگرکتہ پیدا کرنے اور سنڈچن پریاسوں کو مجبوت کرنے کے لیے منعیا گیا ہے یہ بنجیو یس او یس انڈیا دوارا پرستابیت کیا گیا تھا جو دو دسکوں سے بھی ادھیک سمیسے سلوٹ بیر سنڈچن یہ تو ایک سنگٹھن ہے انتراشتی پرکرتی سنڈچن سنگ آئی یو سی این اسپیسیز سروایبل کیمیشن اسی اسی سلوٹ بیر بیسیسک ٹیم نے اس دین کو سکار کیا ہے اور بیس میں منع جانے کی گھوشتہ کی ہے سلوٹ بیر بیس میں پائی جانے والے بھالو کی آٹھ پرجاتیوں میں سے ایک ہے سلوٹ بیر مکروپ سے دیمک چیٹیاں کھاتے ہیں تتھا ان بھالو پرجاتیوں کے بپریت یہ نیامیت روپ سے اپنے سابکوں کو پیٹ پر لے جاتے ہیں انہیں مدھو ہنی بہت پسند ہے اس لیے ان کا نام جو ہے ہنی بیر بھی ہے 10 سے 12 اکٹوبر 2022 تک آئے جید سہنگت بہوراستی سمندری ابھیاس ایپسہ مار ساتھ میں کونسا ایک دیش پرتی بھاگی نہیں ہے مالدیپ آپ کے پرتی بھاگی نہیں ہے جبکہ بھارت براجیل دچھینے پھرک آپ کے پرتی بھاگی ہیں تو اے اس کا ریٹ انسر ہو جائے گا اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ کے ایک نوسینک ابھیاس ہے اور بھارت کے طرف سے اس میں کونسا آپ کے جہاز سامل ہونے کے لیے گیا تھا تو ترکس سامل ہوا ہے آئینس ترکس آپ کے سامل ہوا تھا کیندری منتری منڈل نے پی ایم ڈیوائن پی ایم ڈیوائن یوجنا کو منجوری دی ہے یہ سمبندی تھے تو کسی سمبندی تھے پروبطر چھتر سے اس کا سمبند ہے پی ایم ڈیوائن یوجنا کا 12 اکٹوبر 2022 کو کیندری منتری منڈل نے جو پروبطر چھتر کی پی ایم ڈیوائن پی ایم ڈیوائن یوجنا کو منجوری دی ہے PM Divine کا پورا نام کیا ہے پرائم منسٹرز ڈیبلپمنٹ انسیٹیو فور نورتھ جنگ ठیک ہے جو آپ کے PM Divine ہے PM Divine آپ کے نورتھ جو پرب�تر چھتر ہے اس کا بکاس سے سم مندت ہے PM Divine यوجنا اور اس کا جو فول فرم ہوتا ہے پرائم منسٹرز ڈیبلپمنٹ انسیٹیو فور نورتھ جنگ سوچنا پردو کی ادھینیم کی دھارہ 66A چرچہ میں رہی ہے یا ادھینیم کس ورس کا ہے تو جو ادھینیم میں آپ کی 2000 کا ہے کب کا ہے 2000 کا ہے 12 اکٹوبر 2022 کو سپریم کورٹ نے نردیس کے بعد سوچنا پردو کی ادھینیم 2000 کی دھارہ 66A کے تحت کسی بھی ناغلی پر مقادمہ نہیں چلایا جا سکتا ہے جسے ورس 2015 میں نیالے نے سریا سنگھل ماملے میں ختم کر دیا تھا پھر بھی جو آپ کے کچھ راہ سرکار ہیں مقادمہ چلا رہی تھی تو سپریم کورٹ کے دورہ آدھیس دیا گیا کہ اب مقادمہ آپ جو ہے 66A کے تحت نہیں چلا سکتے ہیں رد کی گئی دھارہ کے تحت اپتی جنک سمگری پوسٹ کرنے بالے بیکتی کو جو ہے تین برس تک کی جیل ہو سکتی ہے اور ساتھ ہی جلمانہ لگ سکتا ہے یہ پہلے تھا اب تو اسے جو 66A ہے اسے سمابت کر دیا گیا ہے اسکولی بچوں کے بیچ فوٹبال کو بڑھابا دینے کے لیے فوٹبال فور آل پہل کی شروعات کس راج نے کی ہے تو یہ شروعات کیا گیا ہے اڑیسہ راہ سرکار کے دورہ اڑیسہ راہ سرکار کے دورہ ہی شروعات کیا گیا ہے راہ سرکار لگ بھگ دو ہزار اسکولی کے بچوں کے بیچ میں جو ہے کم سے کمتے تالیس ہزار فوٹبال کا بطرن کرے گی بندے بھارت ایکسپریس ٹرین سنچالیت ہوئی چوتھے بندے بھارت ایکسپریس ٹرین سنچالیت ہوئی تو کہاں سے کہاں کی بیچ میں چلی ہے تو اونا سے نئی دلی کی بیچ میں چلی ہے چوتھے بندے بھارت ایکسپریس ٹرین ٹھیک ہے 13 اکٹوبر 2022 کو جو ہے ہمچل پردیش کے اونہ ریل بیسٹیشن سے پردان منطری نرے در موڈی نے بھارت کے چوتھی بندے بھارت ایکسپریس ٹرین کو ہری جھنڈی دکھائی ہے چوتھی بندے بھارت ایکسپریس ٹرین اونہ سے نئے دلی کے بیچ آپ کے سنچالیت ہوئی ہے 12 اکٹوبر 2022 کو جو ہے تمیل لادو سرکار نے کرور اور ڈینڈو گل جلے میں 11806 ہیکٹیر چھتر میں فیلے بھارت کے پہلے کڈامبور سیلنڈر لوریس ابھیارن کو عدیش اچیت کیا گیا ہے ابھیارن سیلنڈر لوریس کے سنرچن میں مہتپون بھمکہ نبھانے کے ساتھ ہی تیمیل نادو کے سنرچن پریاسوں کو اور آگے بڑھائے گا نیکسٹ ہے 13 سے 16 اکٹوبر 2022 تک کہاں انڈیا آٹ فیسٹیبل کا آئیوجن کیا گیا ہے تو نئی دلی میں کیا گیا اس میں ایک ساتھ 28 گیلری اور قریب 450 سے 450 100 کلکاروں کی 4500 پینٹنگ اور مورتی سلپ دیکھنے کو ملے گی اسے دوبارہ دیکھے گا اس میں ایک ساتھ 458 گیلری اور قریب 4500 450 کلکاروں کی اسے سو نہیں کیجئے گا 450 کلکاروں کی 4500 پینٹنگ اور مورتی سلپ دیکھنے کو ملے گی نیکسٹ پوائنٹ ہے اکٹوبر 2022 میں جاری مرسر cfa global pension index 2022 میں کون سا دیس سرس پر ہے تو آئس لینڈ آپ کے سرس پر ہے آئس لینڈ سرس پر ہے اس میں بھارت کو ایک تلسمہ ستھان ہے دیا گیا ہے اور امریکہ کو بیسمہ ستھان دیا گیا ہے اس میں بھارت کو ایک تلسمہ ستھان دیا گیا ہے اور امریکہ کو بیسمہ ستھان دیا گیا ہے اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ چودما سنسکرن تھا یہ آپ کے چودما سنسکرن تھا اور جو آئس لینڈ ہے دوسرے برس لگاتار پہلے استھان پر رہتا ہے نیکسٹ 13 اکٹوبر 2022 کو راشپتی دروپدی مرمو نے کس سنسکرن میں پرم کام روپ سپر کمپیٹر کا اڑھٹن کیا ہے تو کس سنسکرن میں کیا ہے آئیٹ گوہاتی میں کیا ہے کہاں پر کیا ہے آئیٹ گوہاتی میں کیا ہے 13 اکٹوبر 2022 کو راشپتی دروپدی مرمو نے جو ہے ورچولی بھارتی پردوکی سنسکرن گوہاتی آئیٹ گوہاتی میں بیبین پروجناوں کا اڑھٹن اور سلانیاز کیا ہے ان میں پرموک روپ سے راستی سپر کمپیوٹنگ میسن کے تحت سپر کمپیوٹر سبدہ پرم کامروپ کا اڑھٹن اور آئیٹ گوہاتی میں اوچ سکتی والے میکرو بیب گھٹکوں کے ڈیجائن اور بکاس کے لیے ایک پریوک سالہ بھی سامل ہے پرتی برس بیسو مانک دیوست کا آئیوزن کب کیا جاتا ہے تو 14 اکٹوبر کو کیا جاتا ہے پرتی برس 14 اکٹوبر کو انتراز اسطر پر بیسو مانک دیوست کا آئیوزن کیا جاتا ہے اس برس 2022 میں اس کی theme کیا ہے تو سیڈ بھیزن فروم ای بیٹر ورلڈ اس کا ادیس کیا ہے اوپ بھوکتاؤں نیام کو اور ادیوک کے بیچ ویسوک ارث بیوستہ کے مانک کرن کے مہت کے بارے میں جاگ روکتا پیدا کرنا اس کا ادیس ہے یہ دیوست ورس 1956 میں لندن میں آئو جیت 25 دیسوں کے پرتی نیدیو کی پہلی بیٹھا کو چنیت کرتا ہے جنہوں نے مانک کرن کی سوبدھا ہے تو ایک انتراز سنگٹھن کے سورچھا ابھیاس پرستان آئیوجیت کیا گیا ہے تو پوروی نوسینہ کمان کے دورہ کیا گیا ہے 11 سے 12 اکٹوبر 2022 تک پوروی نوسینہ کمان نے پرستان آئیوجیت کیا ہے یا آئیوجیت پرتیک 6 مہینے میں آئیوجیت کیا جاتا ہے 16 17 اکٹوبر 2022 کو کہا پر راستی کوئلہ سمیلن اور پردرسنی 2022 آئیوجیت کی گئی ہے تو نئی دلی میں کہا پر نئی دلی میں یہ آئیوجیت جو ہے انڈیا نیشنل کمیٹی ورلڈ مائننگ کانگریس دوارہ کوئلہ منترالے کے سنرچن میں کیا گیا ہے کس راج میں گلوبل ایڈوینچر اسپورٹس تماسا میگھا کیاک فیسٹیول 2022 کا آئیوجن کیا گیا تو میگھالے میں کیا گیا گیا 2022 میں اس کا یہ پاچما سنسکرن ہے جو سرمیں ام ٹریب ندی میں شروع ہوا ہے کین سرکار نے کسے راستی آبدہ پروندھن پرادی کرن کا نیا نیردی سک نیوکت کیا ہے تو میرنالینی شریباسط کو میرنالینی شریباسط کیسے دوبارہ دیکھئے گا کین سرکار نے کیسے راستی آبدہ پروندھن پرادی کرن کا نیا نیردی سک نیوکت کیا ہے تو میرنالینی شریباسط کو کین سرکار نے جو IPS آدھ کاری مرنالینی شریباسط کو راستی آبدہ پروندھن پرادی کرن کے نئے ندسک کی روپ میں نیوکت کیا ہے ان کی نیوکتی 29 فروری 2024 تک کی عبدی کیلئے رہے گی کس دیش میں مہاتمہ گاندھی کے جیبن اور سندیش کو سمرپیت دیش کا پہلا سنگرالے کھولا گیا دیش کا پہلا سنگرالے کھولا گیا ہے تو کہاں پر کھولا گیا ہے امریکہ میں کھولا گیا ہے ستمبر 2022 میں امریکہ کے نیو جرسی یا سہر یاد رکھے گا نیو جرسی ٹھیک ہے امریکہ کے نیو جرسی میں مہاتمہ گاندھی کے جیبن اور سندیش کو سمرپیت امریکہ کا پہلا سنگرالے آم لوگ کے لئے کھولا گیا ہے یا امریکہ میں راشپیتہ کو جو ہے سمرپیت پہلا سنگرالے جو مہاتمہ گاندھی کو سمرپیت امریکہ میں پہلا سنگرالے ہے کس راج نے مکھ منتری سواست بیما یوڈنا شروع کیے تو ناکالینڈ راج نے جو ہے مکھ منتری سواست بیما یوجنا شروع کیے چودہ اکٹوبر 2022 کو ناغلینڈ کے مکھ منتری سواست بیما یوجنا کا سبارم کیا گیا ہے یہی یوجنا آئیوسمان بھارت پردان منتری جن آروغ یوجنا کے ساتھ لاغو کی جا رہی ہے کس پنٹو بھی سے سممرین لانچ بلیسٹک مسائل کا سفل پریچھن کیا گیا ہے تو کس سے کیا گیا ہے یہ کیا گیا ہے آئینس اریحن سے کیا گیا ہے چودہ اکٹوبر 2022 کو آئینس اریحن سے سممرین لانچ بلیسٹک مسائل کا سفل پریچھن کیا گیا ہے بھارت کے پہلی پرمانو پرتی روڈھک چھمتہ بالا یہ ایک پرمکھ تتب ہے اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جو یہ آپ کے سممرین ہے آئینس اریحن یہ پرمانو سے چلتا ہے پرمانو ریاکٹریس میں لگے ہوئے ہیں دوسرا سیکھ جاید انتراشتی پروزکار کس نے جیتا ہے تو کس کے دوارہ جیتا گیا ہے پروفیسر بجاہت حسین کے دوارہ جیتا گیا ہے علیگڑھ مسلم اس بیدیالے کے پرمکھ اکادمی پروفیسر بجاہت حسین نے پرمپریک پورک اور بیکلپک چکیسہ کے لیے دوسرا سیکھ جاید انتراشتی پروزکار جیتا ہے علیگڑھ مسلم اس بیدیالے میں بنسپتی بیگیان بیبھاگ کے سیوانیبرت ادھیج حسین کو جاید چریٹیبل انڈ ہیومنیٹیریان فانڈیشن دوارہ آئیوجیت ایک کارکرم میں دوسرا سیکھ جاید انتراشتی پروزکار ملا ہے بھارتیے کس بھارتیے ایتھلیٹ پر ڈوپنگ او لنکھن کے اروپ میں تین برس تین برس کس پر لگایا گیا ہے کمل پریت کور پر لگایا گیا ہے بھارت کے سب سے بہترنگ ایتھلیٹ میں سامل چکہ فکھ لاری کمل پریت کور پر تین برس کا بین لگایا گیا ہے ایتھلیٹکس انٹیگریٹی ایکائی نے ڈوپنگ کے ماملے میں ان پر کاربائی کی ہے اس دیش نے مہلا کرکیٹ ایسیا کپ دو ہزار بائیس جیتا ہے تو بھارت دیش کے دوبارہ جیتا گیا ہے کس ٹیم کو ہرا کر جیتا ہے تو سری لنکہ کو ہرا کر جیتا ہے بھارتیے ٹیم کی کپتان کون تھی تو ہرمن پریت کور جو ہے بھارتیے ٹیم کی کپتان تھی ساتھ ہی آپ کو دھیان ڈکنا ہے کہ ساتھ می بار بھارت کے دوبارہ ایسیا کپ جیتا گیا ہے بھارتیے سینہ نے اگنی بیروں کو نمانگن کرانے پر بینکنگ سبدھائے پردان کرنے کے لئے کتنے بینکوں کے ساتھ میں سمجھوتے گیاپن پر سنگ نیچر کیے ہیں تو 11 بینکوں کے ساتھ میں جو ہے ہست اچھر کیا گیا ہے 11 بینکوں کے ساتھ میں جو ہے ہست اچھر کیا گیا ہے نیکسٹ پوائنٹ ہے چوتھے ہیلی انڈیا سیکھر سمجھلن 2022 کا آیوجن کہاں پر ہوا ہے چوتھے ہیلی انڈیا سیکھر سمجھلن 2022 کا آیوجن کہاں پر ہوا ہے تو جمہو کاسمیر میں ہوا ہے کہاں پر ہوا ہے جمہو کاسمیر میں ہوا ہے اور اس کا اٹھ گھاٹن کس کے دورہ کیا گیا تھا تو ناغریک اوڈیان منتری جوتی رادیت سندھیا کے دورہ اس کا گیا اکٹوبر 2022 میں عبداللتیف راسید کس دیش کے نئے راشپتی چنے گئے ہیں تو عراق کے نئے راشپتی چنے گئے ہیں عراق کے نئے راشپتی چنے گئے ہیں اسے نوٹ کر لیجئے گا پرتی برس بیسو چھاتر دیورس کب منیا جاتا ہے تو پندرہ اکٹوبر کو پرتی برس بیسو چھاتر دیورس منیا جاتا ہے ساتھ ہی آپ کو یادرہ کنائے کی جو پندرہ اکٹوبر ہے بھارت کے پورو راسپتی ڈاکٹر اے پی جے عبدالل کلام کے جنو اتصو کی روپے منیا جاتا ہے اور اسے پہلی بار چنہیت ایون کے دورے کیا گئے تھا اور اسے دوہیار درس سے منیا جاتا ہے اور ہر پندرہ اکٹوبر کو منیا جاتا ہے بھارت کے پہلا کےبل اسٹے کم سنسپینسن بریج کس ندی پر بنایا جائے گا بھارت کے پہلا کےبل اسٹے کم سنسپینسن بریج کس ندی پر بنایا جائے گا تو کریشنا ندی پر بنایا جائے گا کریشنا ندی پر بنایا جائے گا کن سرکار نے جو ہے آندھ پردیس اور تیلنگ گانا میں کریشنا ندی پر پرتیس ٹھٹ کےبل اسٹے کم سنسپینسن بریج کو جو ہے تیس مہینے کی نیرمان عبدی کے ساتھ دس سو بیراسی کلو روپے کے کل لاغت کے ساتھ منجوری دی ہے یہ پول جو ہے بھارت کا پہلا کےبل اسٹے کم سنسپینسن بریج ہوگا یہ بھی بھی ہے پرسنے سے مار کر لیجئے گا پبلک افیرز انڈیکس دو ہزار بائیس میں کونسا راج بڑے راجیوں کی سرینی میں سرس اصطحان پر ہے تو ہریانہ جو ہے بڑے راجیوں کی سرینی میں پہلے اصطحان پر ہے تو اے اس کا ریٹنسر ہو جائے گا ساتھ ہی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اس ریپورٹ میں جو ہے ہریانہ سماجک نیائے آرثیق نیائے ایبام راجنیتک نیائے میں سب سے آگے رہا ہے سماجک نیائے آرثیق نیائے ایبام راجنیتک نیائے میں جو ہے ہریانہ سب سے آگے رہا ہے سولہ اکٹوبر دوہجار بائیس کو کندری گری منتری امیسہ نے بھارت میں پہلی بار ہندی میں ایم بی بی ایس کے پاٹ کرم کا سبھارم کہا پر کیا گیا ہے بھوپال میں کیا گیا ہے مجھ پردیش کے بھوپال میں کیا گیا ہے اسے نوٹ کر دیجئے گا الایب والا جات وہ ایک ساری بھوک آپ کے ہنڈی میں ہوں گے اور ہنڈی میں پڑھایا جائے گا ٹیچروں کے دورہ ویسوک بھوکھ مرید سوچکانک 2012 میں بھارت کو 121 جسو میں سے کون سا ستان ملتا ہے تو 107 ستان دیا گیا ہے بھارت کو کون سا ستان دیا گیا تھا تو 101 ستان دیا گیا تھا 2001 میں بھارت کو 101 ستان دیا گیا تھا جبکہ 2022 میں بھارت کو 107 اصطان دیا گیا ہے جو بھارت کی رینکنگ بہت ہی خراب ہے پرتی برس 200 خات دیبس کب منائی جاتا ہے تو 16 اکٹوبر کو جو ہے پرتی برس 200 خات دیبس منائی جاتا ہے اس بار کا theme کیا ہے کسی کو بھی پیچھے نہ چھوڑے کسی کو بھی جو ہے پیچھے نہ چھوڑے اس بار کا theme ہے 2022 کا theme ہے برس 1945 میں جو ہے خاد اور کرسی سنگٹھن کے اصطحپنا دیبس کی یاد میں جو ہے یا دیبس منائی جاتا ہے یا دیبس ویسوک اصطر پر بھوک کی سمسیہ کا سمدھان کرنے کے لیے پرتی برس منائی جاتا ہے پردان منتری نریندر موڈی نے کس راج میں مکھ منتری امریتم آئیو سمان کارڈ کی بطرن کا سبھارم کیا ہے تو گجرات راج میں گجرات راج میں جو ہے پردان منتری نریندر موڈی جی کے دورہ جو ہے مکھ منتری امریتم آیشمان کارڈ کے بطلن کا سوارم کیا گیا ہے اسے نوٹ کر لیجئے گا important point ہے کیندریے ریل منطری اسوانی بیشنم نے کہاں پر بھارت کے پہلے ایلمونیہ مال دھولائی ریک کا اوڑھ گھٹن کیا ہے تو کہاں پر کیا ہے بھونیسور میں کیا ہے اوڑیسا کی بھونیسور میں کیا ہے اسے دوبارہ دیکھ لیجئے گا important point ہے کیندریے ریل منطری اسوانی بیشنم نے کہاں پر بھارت کے پہلے ایلمونیا مال ڈھولائی ریک کا اڑھ گھٹن کیا ہے تو بھونیشور میں کیا ہے 8 سے 21 اکٹوبر 2022 تک انٹرپول کی نبیمی مہا سبھا کہاں پر آیوجت کی گئی کہاں پر آیوجت کی گئی تو بھارت میں آیوجت کی گئی اور بھارت میں کہاں پر تو بھارت میں نئی دلی میں بھارت میں کہاں پر تو بھارت میں نئی دلی میں ٹھیک ہے ورلڈ گرین سیٹی آوار 2022 کس سہر نے جیتا ہے ورلڈ گرین سیٹی آوار 2022 کس سہر کے دوارہ جیتا گیا ہے تو ہیدر آباس سہر کے دوارہ جیتا گیا ہے ورلڈ گرین سیٹی آوار 2022 6 سے 16 اکٹوبر 2022 تک آیوجت ایسی آئی بھارت تولن چمپیشیف 2022 میں بھارت کے ایک ماتر پدک بجیتا کون ہے تو ہر سدہ گلور ہے ہر سدہ گلور ہے اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جو ایسی آئی بھارت تولن چمپیشیف 2022 یہ کہاں پر ہوا تھا تو بھارین کے منامہ میں ہوا تھا کین سرکار بھارتی 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 کہ یہ بھاس آئیں کن سرکار کی آٹھمی انسوچی میں سامیل 22 بھاس آئیں پرتے کھیتو ادھیان سماغری اور پانٹ کرم تیار کرنے کے لیے اسٹھاپیت کیا جائیں گے جو ہمارا آٹھمی انسوچی ہے آٹھمی انسوچی میں کتنے بھاس آئیں ہیں تو 22 بھاس آئیں ہیں ٹھیک ہے تیسرا بیسو کچی پوری ناٹو اتصاو کہاں آئیوجیت کیا گیا تیسرا بیسو کچی پوری ناٹو اتصاو کہاں پر آئیوجیت کیا گیا تو بیجائے باڑا آندھ پردیس میں آئیوجیت کیا گیا ہے سولہ اکٹوبر دوہجار بائیس کو جانی مانی سکسیت دلیپ محال نوبیس کا نردن ہو گیا دلیپ محال نوبیس کون تھے ایک چکیت سکتے اسے نوٹ کر لیجئے گا ویری ویری انپورٹنٹ ہے اور ان کے بارے میں یاد رکھے گا کہ اورل ری ہائیڈریسن تھیوری کا بکاس کرنے والے سپرسید چکیت سک ڈاکٹر دلیپ محال نوبیس کا سولہ اکٹوبر دوہجار بائیس کو جو ہے کولکاتا میں نردن ہو گیا ڈاکٹر محال نوبیس کو ڈیریا کی اپچار میں اوریس کے بکاس کے لیے جانا جاتا ہے اوریس جو گھول ہے اس کے لیے جانا جاتا ہے سترہ اکٹوبر دوہجار بائیس کو پردان منتری نردن محال نوبیس نے کہاں پر ایک دیس ایک اربراک یوڈنا کی شروعات کی یہ بی بی آئی پوائنٹ اسے مارک کر لیجئے گا تو کہاں سکی نئی دلی سے پھر سے بولتے ہیں پردان منتری نردن محال نوبیس جی کے دوبارہ جو ہے ایک دیس ایک اربراک یوڈنا کی شروعات کہاں سکی گئی ہے تو نئی دلی سے کی گئی ہے 18 اکٹوبر دوہجار بائیس کو کین سرکار نے کسی بیت منترالے میں لیکھا مہانیانترک نکت کیا ہے تو کسی نکت کیا ہے بھارتی داس کو بھارتی داس کو جو ہے بیت منترالے میں لیکھا مہانیانترک نکت کیا گیا ہے 20 سے 23 اکٹوبر دوہجار بائیس تک پہلی کھیلو انڈیا مہلا جوڑو نیشنل لنگ کا آئیو جن کہاں پر کیا گیا ہے تو دلی میں کیا گیا ہے یہ بھی بھی ہے پوائنٹ اسے مارک کیجئے گا آپ سے پوچھا جائے گا کہ پہلی کھیلو انڈیا مہلا جوڑو نیشنل لنگ کا آئیو جن کہاں پر کیا گیا ہے تو دلی میں کیا گیا ہے کہاں پر کیا گیا ہے دلی میں کیا گیا ہے دلی کے کس اسٹیڈیم میں کیا گیا ہے تو دلی کے IG Aastradio میں کیا گیا ہے یہ لنگ جو ہے چار جون کی محلہ جندوں کھلاریوں کے لیے ایک راستیے رینکنگ ٹونا میں활یا ہے یہ جو لنگ ہے چار جون کی محلہ جندوں کھلاریوں کے لیے ایک راستیے رینکنگ ٹونا میں превمریا ہے کسے بھارتی کرکیٹ نیانترک بورڈ بسے سیای کا نیا عدیج چونہ گیا ہے تو کسے چونہ گیا ہے یہ چونہ گیا آپ کے روجر بیننی کو نوٹ کیجئے گا روزر بیننی کو چونہ گیا ہے اور 21 نمبر کے بیسی سی آئی کے ادھیج ہے تو 36 نمبر کے بیسی سی آئی کے ادھیج ہے ٹھیک ہے جی آئی مہو سو دوہزار بائیس کا آئیوزن کہاں پر کیا گیا ہے 16 سے 21 اکٹوبر دوہزار بائیس تک جو ہے جی آئی مہو سو دوہزار بائیس کا آئیوزن کہاں پر کیا گیا ہے تو وارانیسی میں کیا گیا ہے کہاں پر کیا گیا ہے وارانیسی میں کیا گیا ہے ادیوک سمبردھن اور آنطریک بیپار بیبھا کی یور سے آیو جیت جی آئی مہوسو کا بارہ نسی اتر پردیس کے بڑا لالپور اصطیت دین دیال ہست کلا سنکولا میں سبھارم کیا گیا اس کا جو آیو جیت نے سولہ سے 21 اکٹوبر 2022 تک کیا گیا ہے 17 اکٹوبر 2022 کو کس نے بکر پورسکار 2022 جیتا ہے تو بکر پورسکار 2022 میں کس کے دوارہ جیتا گیا ہے تو یہ جیتا گیا ہے سیحان کرنا تلک کے دوارہ کس کے دوارہ جیتا گیا ہے سیحان کرنا تلک کے دوارہ جیتا گیا ہے very very important ہے اور یہ کہاں کے لیکھک ہیں نوٹ کیجئے گا یہ سری لنکا کے لیکھک ہیں سری لنکا کے لیکھک ہیں اور کس بک کے لیے ان کو جو ہے کس بک کے لیے ان کو بکر پورسکار 2022 دیا گیا ہے تو سیبن مونس آف مالی علمیڈا کے لیے پھر سے بولتے ہیں سیبن مونس آف مالی علمیڈا بک کے لیے ان کو دیا گیا ہے اور یہ جو پرتشت ساہیت پورسکار جتنے بھالے دوسرے سری لنکائی بیکتی ہیں سیحان کرنا تلک فوٹبال کا اٹھارما اے سی آئی کپ 2023 کی مجوانی کونسا دیس کرے گا تو کتر دیس کرے گا بی بی آئی پرسنے سے مار کیجئے گا فوٹبال کا اٹھارما اے سی آئی کپ 2030 کی مجوانی کونسا دیس کرے گا تو کتر دیس کے دورہ کیا جائے گا سترہ اکٹوبر 2022 کو کس نے ویسیوک بہو ایامی گریوی سوچکانگ 2022 جاری کیا ہے تو کس کے دورہ جاری کیا گیا ہے ایوین ڈی پی کے دورہ جاری کیا گیا ہے سیونگ ترازٹ بیکاس کارکرم کے دورہ جاری کیا گیا ہے اور ساتھ میں اکسپورڈ پاورٹی اینڈ ہیومن ڈیبلیپمنٹ انیسیٹیو کا بھی اس میں سہیوک تھا 18 اکٹوبر 2022 کو کس راج میں کٹی بیہو منایا گیا ہے تو کٹی بیہو اکتیوہار ہے یہ کس راج میں منایا گیا ہے تو اسم راج میں منایا گیا ہے اس کا ایک اور نام ہے کونگلی بیہو بھی جو کٹی بیہو ہے اسے کونگلی بیہو بھی بولا جاتا ہے اس دن جو ہے فصل کی کٹائی کی شروعات ہوتی ہے اور دھان کی پھر سے بوائی کی شروعات ہوتی ہے ٹھیک ہے لوگ اپنے گھر کے باہر تلسی کا پودھا بھی لگاتے ہیں اور مال لچمی کی پوجا کرتے ہیں سترہ اکٹوبر دوہجار بائیس کو محلاؤں کی سو میٹر بادہ دوڑ تیرہ سکنڈ سے کم سمیم پورا کرنے والی پہلی بھارتی محلہ ایتھلیٹ کون بنی ہے ان کا نام کیا ہے تو جوتی ایراجی ان کا نام ہے اسے دوبارہ دیکھئے گا انپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ محلاؤں کی سو میٹر بادہ دوڑ تیرہ سکنڈ سے کم سمیم پورا کرنے والی پہلی بھارتی محلہ ایتھلیٹ کون بنی ہے تو جوتی ایراجی بنی ہے جوتی ایراجی بنی ہے سترہ اکٹوبر دوہجار بائیس کو جو ہے جوتی ایراجی نے بینگلورو میں ایک سٹھمے راستی اوپن ایتھلیٹک چیمپین سیپ میں یہ نیا کرتیمان آپ کے اصطح پیت کیا ہے اٹھارہ سے بائیس اکٹوبر دوہجار بائیس کو ڈیف ایکسپو ڈیف ایکسپو کا بارما سنسکرن کس راج میں آیوجیت کیا گیا ہے تہ wing جو ہے تو گجرات راج میں آیوجیت کیا گیا ہے ڈیف ایکسپو کا بارما سنسکرن त sytu ratings यहाں پر اس کا ڈگھاٹن کس کے دolare کیا گیا تھا تو اس کا ڈگھاٹن جو ہے پردان منتری مودی جیرے کے دارے کیا گیا تھا کس کے دورہ پردان منتری مودی جیرے کے دورہ اس کا ڈگھاٹن کیا گیا تھا 19 اکٹوبر دوہجار بائیس کو پردہن بنتری ر genre میںسی کو دیکھتے ہوئے ٹھیک ہے اسے دوبارہ دیکھ لیجئے گا پردہن بنتری ر genre ن abandonede نیریں رuk연ہ تو کہاں پر کیا گیا ہے ٹھیک ہے ٹکٹوبر 2022 کو پردان منطری نریندر موڈی نے گجرات کی تری مندر آڈالاج میں اتکریسٹ میسن آسکولز میسن آسکولز آف ایکسیلنس کا سبھارم کیا ہے میسن کی پرکلپنا پر 10,000 روپیہ کا خرچ آپ کے آئے گا موسٹ پاپولر جی آئی کا پرائج کسے دیا گیا ہے موسٹ پاپولر جی آئی ٹیک جو ہوتا نا جی آئی کا پرائج کسے دیا گیا ہے تو یہ دیا گیا ہے ہیدرابادی حلیم کو ہیدرابادی حلیم کو جو ہے موسٹ پاپولر جی آئی کا پرائج دیا گیا اسے نوٹ کیجئے گا یہ پرس نے پوچھا جا سکتا ہے آپ سے کیندریہ منطری ڈاکٹر جیتندر سی نے کس سنگل انٹیگریٹڈ پینسن پوٹل کا سبھارم کیا ہے اس کا نام کیا ہے تو اس کا نام ہے بھویس اس پوٹل کا نام کیا ہے بھویس پوٹل کا نام ہے اور کس کے صحیحوں سے اسے بیکشت کیا گیا ہے تو بھارتی ایسٹیٹ بینک کے صحیحوں سے جو بھویس پوٹل ہے اسے بیکشت کیا گیا ہے کیندریہ منطری ہردیب سی پوری نے کہا پر ایسیا کے سب سے بڑے سمپیڈڈ بائیو گیس سینتر کا اٹھ گھٹن کیا ہے تو کہا پر کیا ہے سنگرور پنجاب میں کیا ہے سنگرور پنجاب میں کیا ہے بھی بھی آئی پرس نے اسے مار کیجئے گا نیکسٹ ہے پوروس بیلون ڈی اور پوروس بیلون ڈی اور دوہزار بائیس کس نے جیتا ہے گولڈن بول آوارڈ دوہزار بائیس کس کے دوبارہ جیتا گیا ہے تو یہ جیتا گیا ہے کریم بینجیما کے دوبارہ جیتا گیا ہے جو کریم بینجیما ہے ان کا سمبند فرانس دیس سے ہے اور یہ کس ٹیم کے لئے کھیلتے ہیں تو ریال میڈریٹ ٹیم کے لئے کھیلتے ہیں ریال میڈریٹ ٹیم کے لئے کھیلتے ہیں یہ پوروس کار جیتنے بالے یہ پاچ میں فرنچ مین ہے پچھ میں فرانس کے بیکتی کیونک ہے تو کریم بینزیما ہے گولڈن بول آوарт 2022 جتنے بالے چرچیں میں رہا بیرانگنا درگابتی ٹائگر ریجب کس راج میں استیغر چرچیں میں رہا بیرانگنا درگابتی ٹائگر ریجب کس راج میں استیغر تو مد پردیش راج میں استیغر مد پردیش راج میں استیغر اولف کریسٹرسن اولف کریسٹرسن کس دیش کے نئے پردان منطری بنے ہیں تو سوڈین کے نئے پردان منطری بنے ہیں اولف کریسٹرسن ٹھیک ہے اسے نوٹ کیجئے گا بھارت کے کس گریکو رومن ریسلر نے انڈر 23 بیسو کشتری چمپیانسیپ میں بھارت کے لئے پہلا پدگ جیتا ہے تو ساجن بھانوالا نے ساجن بھانوالا نے جیتا اسے دوبارہ دیکھئے بھارت کے کس گریکو رومن ریسلر نے انڈر 23 بیسو کشتری چمپیانسیپ میں بھارت کے لئے پہلا پدگ جیتا ہے تو ساجن بھانوالا نے جیتا ہے اور یہ جو پدگ جیتا گیا ہے 77 kg اے workforce گریکو رومن اسٹیل میں جیتا گیا ہے پدگ جیتا گیا ہے 77 kg اے workforce گریکو رومن اسٹیل میں جیتا گیا ہے انتراشتی سور گٹ بندھن کے ادھیچ اور اور سہ ادھیج کے روپ میں کسے چونہ گیا ہے تو ادھیج کے روپ میں بھارت کو اور سہ ادھیج کے روپ میں فرانس کو چونہ گیا ہے اور اس کا بیٹھک کہاں پر ہوا تھا جو ایک سکنڈ نیچے آئیے جو اس آئی اس اے انترازٹیس اور گٹ بندن کا جو پاچما بیٹھک یہ کہاں پر ہوا تھا تو بھارت میں ہوا تھا بھارت میں کہاں پر ہوا تھا تو بھارت میں نئی دلی مہتے ہیں اسے نوٹ کر لیجئے گا یہ بھی پریشناب سے پوچھا جا سکتا ہے نیکسٹ ہے 19 اکٹوبر 2022 کو کاؤنگریس کے نئے ادھیج چونے گئے ہیں تو کاؤنگریس کے نئے ادھیج کون بنے ہیں ملکہ ارجون کھڑ گے بنے ہیں ملکہ ارجون کھڑ گے بنے ہیں کسے ہرا کر بنے ہیں تو سچی تھرور کو ہرا کر بنے ہیں ملکہ ارجون کھڑ گے سے پہلے کاؤنگریس کے ادھیج کون تھی تو سونیا گاندھی جی تھی پرتی برس بیشو آسٹیو پروسیس دیوش کب منیا جاتا ہے پرتی برس جو ہے بیشو آسٹیو پروسیس دیوش کب منیا جاتا ہے تو 20 اکٹوبر کو منیا جاتا ہے اور اس کا theme کیا ہے تو اس کا theme کیا ہے اس کا theme ہے 20 اکٹوبر 2022 کو کیندری منتری اندراغسی تھاکور نے پاچ میں کھیلو انڈیا یوٹھ گیمز 22 کس راج میں آیوجیت کی جانے کی گھوشتنا کی ہے تو مد پردیس میں آیوجیت کی جانے کی گھوشتنا کی گئی ہے کس کے دورا تو جو کھیل منتری ہیں اندراغسی تھاکور ان کے دوارا اور یہ کتنے سہروں میں ہوگا تو آٹھ سہر میں یہ کھیل ہوگا کون کون سے سہر میں ہوگا تو اسے نوٹ کر لیجئے گا بھوپال اندور جببالپور گوالیر اجین مہیشور مانڈلا بالا گھاٹ میں ہوگا تو آپ کو صرف پیاد رکھنا ہے کہ آٹھ سہر میں آیوجیت کیا جائے گا آٹھ سہر میں آیوجیت کیا جائے گا پاچ میں کھیلو انڈیا ایوتھ گیمز 2022 پردان منتری نرندر موڈی نے کس راج میں میسن لائف کا سبھارم کیا ہے جو میسن لائف ہے اس کا سبھارم گوجرات راج میں کیا گیا ہے پردان منتری موڈی جی کے دوارا جو ہے میسن لائف کا سبھارم گوجرات میں کیا گیا ہے نیچ پوائنٹ ہے نیہونسو نیہونسو کے لیے بھوگولک سنکیتک جی آئے ٹیگ کہ مانگ کرتے ہوئے کس دیش نے عابدن کیا ہے یہ عجیب سا کو digoستن ہے ٹھیک ہے اسے نڈخی جیگا یہ پوچھا جا سکتا ہے جی آئی ٹیگ نیحانسو کے لئے نیحانسو ایک پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے کے لئے بھوگولک سانکیت ٹیگ کی مانگ کرتے ہوئے کس دیش نے عابدن کیا ہے کس دیش راج نہیں کس دیش نے عابدن کیا ہے تو جپان دیش نے عابدن کیا نڈخی جیگا جپان دیش نے عبیدن کیا ہے ٹھیک ہے اکٹوبر 2022 میں کسے رچہ سچیب نیوکت کیا گیا ہے تو ارمانے گردھر کو ارمانے گردھر کو جو ہے رچہ سچیب نیوکت کیا گیا ہے اکٹوبر 2022 میں کس دیش کے لوگوں کو ایروپی سنسط کے سیس سمبان سکھاروب پرائز فور فریڈم آف تھوٹس سے سمبانیت کیا گیا ہے یہ جو اچھا پرسن ہے اس میں کس دیش کے لوگوں کو یہاں پہ جوڑ دیجئے گا کس دیش کے لوگ اور اوہاں کے راستپتی کو ایروپی سنسط کے سیس سمبان سکھاروب پرائز فور فریڈم آف تھوٹس سے سمبانیت کیا گیا ہے تو ایوکرین کے راستپتی اور ایوکرین کی جنتا کو جو ہے ایروپی سنسط نے سکھاروب پرائز فور فریڈم آف تھوٹس سے سمبانیت کیا ہے ویری ویری انپورٹنٹ ہے اور آپ کو یاد ہے کہ روس اور ایوکرین کے بیچ میں یود چل رہا ہے جو ایوکرین کے کچھ حیط پر روس کے دوارہ کبجہ بھی کر لیا گیا ہے 19 سے 25 اکٹوبر 2022 تک کہاں پر چود میں جنجاتی یوبا ادان پردان کارکرم کا ایوجن کیا گیا ہے تو کہاں پر کیا گیا ہے نئی دلی میں کیا گیا ہے کہاں پر کیا گیا ہے نئی دلی میں کیا گیا ہے 16 نمبر 2022 سے کون سب منطلہ لے ایک مہینے کے لئے کاسی تمیل سنگمم آیوجیت کرے گی تو سچھا منطلہ لے آیوجیت کرے گی سچھا منطلہ لے جو ہے بارہ نسی اور تمیل نادو کے بیچ گیان اور پراتن سبتہ کے سمپرک کا پھر سے پتہ لگانے کے لئے 16 نمبر 2022 سے ایک مہینے کا کاسی تمیل سنگمم آیوجیت کرے گی اس میں آیٹی مدراز اور بنارس ہندو بس بدیالے جو ہے ایک ویسال کارکرم کی میں زبان بھاگیدار ہوں گے ورس 2022 کے لئے سر سید اتکرسطہ انتراشتی پورسکار کسے پردان کیا گیا ہے تو باربارا ڈی میٹ کوپ کو پردان کیا گیا ہے باربارا ڈی میٹ کوپ کو پردان کیا گیا ہے 20 اکٹویبر 2022 کو کس دیش کی پردان منطری لیز ٹرس نے اپنے پد سے استفادیا دیا ہے تو برٹین کی پردان منطری لیز ٹرس نے اپنے پد سے استفادیا دیا ہے ماتر 45 دن کے اندر ٹھیک ہے اب برٹین کے نئے پردان منطری کون بنے ہیں تو ریسی سونک بنے ہیں کون بنے ہیں ریسی سونک بریٹین کے نئے پردان منتری بنے ہیں اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جو لیز جو لیز ٹرس تھی ان کا سمبند کس پارٹی سے تھا تو کنجربیٹی پارٹی سے ان کا سمبند تھا اور جو ریسی سونک ہے وہ بھی آپ کے کنجربیٹی پارٹی سے سنوٹ کیجئے گا یہ پرسطاب سے پوچھا جا سکتا ہے پرتی برس پولیس اسمیرتی دیبست کب منایا جاتا ہے تو 21 اکٹوبر کو پرتی برس پولیس اسمیرتی دیبست منایا جاتا ہے بھارت کے آدیت یلون میسن کے پردان بے گیانک کون ہوں گے یہ بھی بھی ائی پرسطاب سے مار کیجئے گا بھارت کے آدیت یلون میسن کے پردان بے گیانک کون ہوں گے تو سنکر سبریمنیم ہوں گے سنکر سبریمنیم ہوں گے آدیت یلون بھارت کا پہلا بید سالہ شرینی کا انترچ ادھاریت سور میسن ہے نوٹ کیجئے گا یہ پہلا آپ کے سور میسن ہے کون آدیت یلون بھارت کا پہلا اودواردھر لیپٹ پول پمبن ریل پول کس راج میں بنایا جا رہا ہے تو تمیل نادو راج میں بنایا جا رہا ہے تمیل نادو راج میں بنایا جا رہا ہے اس کا کچھ ہی دنوں میں اڑھ گھاٹن کیا جائے گا جو یہ ریل پول ہے آپ کے بھارتی مک بھومی اور پویت رامی سبرم دیب کو آپس میں جوڑے گا یہ پرانے پمبن کیٹی لیپر پول کا اسثان لے گا جسے 1914 میں نرمیت کیا گیا تھا جو آپ کا نیا بن رہا پول جس کا نام ہے پمبن ریل پول وہ آپ کے پرانے پمبن کیٹی لیپر پول کا اسثان لے گا نیکسٹ پوائنٹ ہے سہنگت راست مانوہ دھکار پریشت کے بیسیس دودھ کے روپ میں نیوکت ہونے والے پہلے ایسی آئی کون بنے ہیں تو ڈاکٹر کے پی اشبانی بنے ہیں ڈاکٹر کے پی اشبانی بنے ہیں بھیری بھیری انپورٹنٹ پوائنٹ ہے نیکسٹ ہے دھن برسہ یوجنا کس نے لونج کیا ہے دھن برسہ یوجنا کس کے دورہ لونج کیا گیا ہے تو ایلائیسی کے دورہ جو ہے دھن برسہ یوجنا لونج کیا گیا ہے بھارتی جیون بیما کمپنی کے دورہ جو ہے دھن برسہ یوجنا لونج کیا گیا ہے پان سے سات اکٹوبر دوہجار بائیس تک کہاں پر تین دیوشی اکاس فور لائف انتریش سنبیلن آئیوجیت کیا جائے گا تو کہاں پر دہرہ دون میں اسے دوبارہ دیکھئے گا پان سے سات نومبر دوہجار بائیس تک کہاں پر جو ہے تین دیوشی اکاس فور لائف انتریش سنبیلن آئیوجیت کیا جائے گا تو دہرہ دون میں آئیوجیت کیا جائے گا دہرہ دون میں آئیوجیت کیا جائے گا پہلا گلوبل پولیس میٹا برس کس نے لانچ کیا ہے تو کس کے دورہ لانچ کیا گیا ہے انٹرپول کے دورہ لانچ کیا گیا ہے جو انٹرپول ہے یہ بیسو کا پولیس ہے تو پہلا گلوبل پولیس میٹا برس کس نے لانچ کیا ہے تو انٹرپول کے دورہ لانچ کیا گیا ہے 20 اکٹوبر 2022 کو کس راج کے آٹھ جلو میں کس راج کے آٹھ جلو میں جو ہے آسپا چھ مہنے کے لیے بڑھا دیا گیا ہے تو اسم راج کے آٹھ جلے میں آسپا جو ہے چھ مہنے کے لئے بڑھا دیا گیا ہے اسے ایک نیچے پوائنٹ اسے پڑھ لیجی اسم سرکار نے کانون اور بیوستہ استدھی کے سمیچھا کرنے کے بعد جو ہے راج کے آٹھ جلے اور ایک اوپ منڈل میں سسستر بل بیسیسر ادھیکار کانون انیسو انٹھامن کو جو ہے چھ مہنے کے لئے بڑھا دیا جو آسپا ہے اسے چھ مہنے کے لئے بڑھا دیا ہے یا آدیس ایک نمبر سے پر بھاوی ہوگا جو یہ آپ کے آدیس تھا ایک نمبر سے لاغو ہوگا بھارت اور کس دیس کے بیچ بھارت اور کس دیس کے بیچ بیوپی کریشنا بورڈر آؤٹ پوشٹ کریشنا بورڈر آؤٹ پوشٹ کریشنا کا اٹھ گھٹن کیا گیا ہے تو بھارت اور بانگلہ دیس کے بیچ میں یہ بھی انپورنٹ کوشن سے مار کیجئے گا بھارت اور کس دیس کے بیچ جو ہے بیوپی کریشنا کا اٹھ گھٹن کیا گیا ہے تو بھارت اور بانگلہ دیس کے بیچ میں کیا گیا ہے 22 اکٹوبر 2022 کو کس نے 10 لاکھ نوکری دینے کے بسال بھرتی ابھیان روزگار میلا کا سبحارم کیا ہے تو کس کے دورہ کیا گیا ہے پردان منتری نریندر مودی جی کے دورہ کیا گیا ہے کس نے جو ہے 10 لاکھ نوکری دینے کے بسال بھرتی ابھیان روزگار میلا کا سبحارم کیا ہے تو پردھان مطری نریندر موڈی جی کے دوبارہ کیا گیا دیکھیں دس لاکھ لوگوں کو بتایا گیا کہ نوکری دیا جائے گا اور آپ لوگ دیکھئے گا کتنے لوگوں کو نوکری ملے گا اگر دس لاکھ کو ملتا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے نہیں ملتا ہے تو پھر ہوتے ہی آ رہا ہے پانچے سال سے کوئی بڑی بات ہوگا بھی نہیں نیکسٹ ہے آئیوربید دیوست دوہزار بائیس کی تھیم کیا ہے آئیوربید دیوست دوہزار بائیس کی تھیم کیا ہے تو اس کا تھیم ہے ہر دین ہر گھر آئیوربید ہر دین ہر گھر آئیوربید تو د اس کا ریٹ انسر ہو جائے گا انتراشتی اسطر پر جو ہے ساتما آئیوربید دیوست منائے گیا کب 23 اکٹوبر 2022 کو منائے گیا ہے اس کے بعد یہاں پر نیچے میں ایک چیل لکھا گیا ہے اس افسر پر جو ہے اس افسر پر دا آئیوربیدک فارموکوپیا آف انڈیا دا آئیوربیدک فارمولاری آف انڈیا پوستک کا بھی موچن کیا گیا ہے مطلب دو کو جو پوستک ہے اس کا بھی موچن کیا گیا تھا بس اس سب لوگ دیکھ لیجئے پوچھا تو کر نہیں جائے گا نیکسٹ ہے 23 اکٹوبر 2022 کو بھارتی انتریچ انسندھان سنگٹھن نے LB M3 M2 وان بیب انڈیا ایک میسن لونج کیا ہے یہ کیا ہے تو ایک سنچار اوفگرہ ہے سب سے پہلے LB M3 یہ کیا ہے تو لونج ویکل مارک 3 لونج ویکل مارک 3 M2 ٹھیک ہے وان بیب انڈیا ایک میسن لونج کیا گیا ہے یہ کیا ہے تو ایک سنچار اوفگرہ ہے اس کے بارے میں آپ پڑھ لیجئے کیونکہ یہ اینپورٹنٹ ہے 23 اکٹوبر 2022 کو بھارتی انتریچ انسندھان سنگٹھن اسرو نیسٹیس انتریچ کے اندر شریحری کوٹا سے پہلا سمرپیت بانیز اوفگرہ LB M3 اس کا فول فرم کیا ہے لونج ویکل مارک 3 M2 وان بیب انڈیا ایک میسن کو لونج کیا لونج ویکل مارک 3 LB M3 اسرو کا اب تک کا سب سے وزنی روکیٹ ہے اب تک کا جو ہے سب سے بھاری اٹھانے والا روکیٹ ہے یہ پہلا بہو اوفگرہ میسن ہے جس میں لو ارث اوربیٹ کے لیے 36 وان بیب براؤڈ بینڈ سنچار اوفگرہ جس کا پیلوڈ درب مان 796 کلو گرام ہے اس میں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ 36 اوفگرہ کو لونج کیا گیا تھا اس میسن کے مادیم سا ٹھیک ہے اسے نوٹ کیجئے گا انپورٹنٹ پوائنٹ ہے بھارت کا تیتیسمہ آتھیری جب کونسا ہے جسے حال ہی میں کینسرکار نے منجوری دی ہے تو بھارت کا تیتیسمہ آتھیری ریجب ہے وہ ترائی ہاتھی ریجب ہے ترائی ہاتھی ریجب ہے کیندری ون اور پریابرن منطرالے نے جو ہے اتر پردیش اصتیت ترائی ہاتھی ریجب کو اپنی منجوری دے دی ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے جو ترائی ہاتھی ریجب ہے یہ کس راج میں اصتیت ہے تو اتر پردیش راج میں اصتیت ہے اور آپ کو یاد رکھنا ہے دوسرا ہاتھی ریجب کون ہے؟ ترائی ہاتھی ریجب ہے۔ اسے دودھوا ٹائگر ریجب اور لکھیمپور ایبام پیلی بھیت جیلے میں اسثیت پیلی بھیت ٹائگر ریجب سہیت جو ہے 349 ور کلو چھیتر میں بیقشت کیا جائے گا۔ اسے نوٹ کر لیجے گا بری بری انپورٹنٹ ہے۔ اتر پردیس کا دوسرا ہاتھی ریجب ہے اور بھارت کا 33 سمع ہے۔ ٹھیک ہے؟ فینینیل ایکسن ٹاسک فورس نے بھارت کے کس پلوشی دیس کو اپنی بلیک لیسٹ میں ڈالا ہے جو فینینیل ایکسن ٹاسک فورس ہے بھارت کے کس پلوشی دیس کو بلیک لیسٹ کر دیا ہے تو میانمار کو بلیک لیسٹ کر دیا ہے۔ ساتھ ہی آپ کو یاد رہکنا ہے کہ جو اپنا ایک اور پلوشی ہے پاکستان اسے گری لیسٹ سے باہر کر دیا گیا ہے فینینیل ایکسن ٹاسک فورس کے دوارہ ٹھیک ہے؟ فینینیل ایکسن ٹاسک فورس کے دوارہ جو ہے پاکستان کو باہر کر دیا ہے۔ 21 اکٹوبر 2022 کو فینینیل ایکسن ٹاسک فورس نے جو ہے پاکستان کو چار ورس بعد آتانکی بیت پوچن اور منی لاؤنڈرنگ پر ویسوک نگرانی کی گری لیسٹ سے آپ کے باہر کر دیا ہے جو آپ کے آتانکباد کو بیت پوچیت کرنا اور منی لاؤنڈرنگ پر جو پاکستان کو اچھا کام نہیں کرنے کاران گری لیسٹ میں ڈال دیا گیا تھا۔ اب اسے گری لیسٹ سے باہر کر دیا گیا ہے اور جو میان مار ہے اسے بلیک لیسٹ کر دیا گیا اسے نوٹ کیجئے گا انپوٹنٹ پوائنٹ ہے۔ انڈر تیس بیسوکشتی چمپینسپ میں سون پدک جتنے والے پہلے بھارتی پہلمان کون ہیں تو امن سہرابت ہیں۔ امن سہرابت اسے دوبارہ دیکھئے گا انڈر تیس بیسوکشتی چمپینسپ میں سون پدک جتنے والے پہلے بھارتی پہلمان کون ہیں تو امن سہرابت ہیں۔ ریلائنس جیو نے کہاں سے موبائل کی 5G سوائیں لونچ کیا ہے بی بی آئی پرس نے تو کہاں سے لونچ کیا گیا ہے راجستان کے ناتھ دوارہ سے لونچ کیا گیا ہے راجستان کے ناتھ دوارہ سے لونچ کیا گیا ہے ریلائنس جیو کے چیئرمن اکاس امبانی نے راجستان میں راج سمندل کے پرسید سری ناتھ جی مندر سے 5G سوائیں کی شروعات کیا تو نوٹ کیجئے گا very very important point ہے راستی بہدیق سمپدہ پورسکار 2021-22 سے کس سنسطان کو سمبانیت کیا گیا ہے تو آئی ٹی مدراز کو سمبانیت کیا گیا ہے آئی ٹی مدراز کو سمبانیت کیا گیا ہے آپ کو یاد رکھنا ہے بھارت میں کول 133 پیٹنٹ اور بی دیس میں 7 پیٹنٹ کون کرائے ہیں آئی ٹی مدراز نے بھارت میں کول 133 پیٹنٹ کون کرائے ہیں آئی ٹی مدراز جبکہ بی دیس میں 7 پیٹنٹ کرائے ہیں آئی ٹی مدراز نے بھارت اور کس دیس کے بج سنیوکت مانوی ساہیتہ ابھیاس ٹائگر ٹرمپ آئیوجید کیا گیا ہے تو بھارت اور امریکہ کے بیچ میں کیا گیا ہے کہاں پر ہوا ہے تو بیساکہ پٹنے میں ہوا تھا اور پہلا جو ٹائگر ٹرمپ ابھیاس ایویپ کے بیساکہ پٹنے میں ہوا تھا کب ہوا تھا 2019 میں ہوا تھا اور نو دن چلا تھا بنگال کی کھاڑی میں آئی چکرباتی تفان سیتان کا نام کس دیس نے دیا ہے تو سیتان کا نام تھائیلینڈ دیس کے دوارے دیا گیا ہے کس کے دوارے تھائیلینڈ دیس کے دوارے دیا گیا ہے 25 اکٹوبر 2022 کو بریٹین کے پہلے بھارتی امول کے پردھان منتری کون بنے ہیں ان کا نام کیا ہے تو ان کا نام ہے ریسی سونک کیا نام ہے ریسی سونک ہے اور آپ کو یاد رکھے گا جو ریسی سونک ہے بریٹین کے سمتمنمہ پردھان منتری بنے ہیں بریٹین کے جو ہے سمتمنمہ پردھان منتری بنے ہیں اور ان کا سمبند کس پارٹی سے تو ان کا سمبند کنجربیٹیو پارٹی سے اور سپت کس کے دورہ دلائے گیا تو بریٹین کے جو راجہ ہیں راجہ چارلز کا دورہ سپت دلائے گیا ہے پرتی برس سہینکت راست دیوست کب منایا جاتا ہے تو پرتی برس سہینکت راست دیوست جو 24 اکٹوبر کو منایا جاتا ہے یہ انپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کا سارے پوائنٹ کو پڑھنا آپ کو ہوگا برس 1948 کے بعد سے پرتی برس 24 اکٹوبر کو سہینکت راست دیوست منایا جاتا ہے 24 اکٹوبر 2022 کو سہینکت راست کا 77 وارس گارٹ منایا گیا ہے یہ دیوست برس 1945 میں سہینکت راست چارٹر کے اسطیت میں آنے کو چنہیت کرتا ہے سہینکت راست آدھیکاری کروپ سے 24 اکٹوبر 1945 کو اسطیت میں آیا تھا تبیس سے پرتیک برس جو 24 اکٹوبر کو سہینکت راست دیوست منایا جاتا ہے برطمار میں سہینکت راست میں کل 193 دیش ہے اور آپ کو یاد راکھنا ہے کہ چھے اس کے انگ ہیں سنگ کے آپ کے چھے انگ ہیں کون کون مہا سبھا سرچھا پریصد ارثیق سماجی پریصد نیائی پریصد سچی بالے اور انتراستی نیالے اس کے چھے آپ کے انگ ہیں ٹھیک ہے اسے نوٹ کر لیجئے گا انپورٹنٹ پوائنٹ ہے 26 اکٹوبر 2022 کو کس راج میں 9 برس ویستو برس منائی گیا ہے ویستو برس کہاں پر منائی گیا ہے تو گجرات راج میں منائی گیا ہے ٹھیک ہے گجرات راج میں منائی گیا ہے from dependence to self reliance پوستہ کے لکھا کون ہے تو ڈاکٹر بیمل جلانے ڈاکٹر بیمل جلانے سے دوبارہ دیکھ لیجئے گا from dependence to self reliance پوستہ کے لکھا کون ہے تو ڈاکٹر بیمل جلانے ڈاکٹر بیمل جلانے in پورٹنٹ اسے نوٹ ڈی آ ڈیوں نے کہاں پر اگنی پرائیم میسائل کا سفل پریچھن کیا ہے تو کہاں پر کیا ہے اے پی جے عبدالکلام دیپ اڑیسا سے کیا ہے ساتھ ہی آپ کو اس میں یاد رکھنا ہے کہ جو آپ کے میسائل ہے دو چرن کی میسائل تھی ایکی کریت نردیشت میسائل بکاس کارکرم کا یہ آپ کے حصہ تھا اگنی سنکھلا کا یہ چھٹھا سنسکرن ہے جو اگنی میسائل ہے اس کا یہ چھٹھا سنسکرن تھا نمرکیت میں سے کس دیش کی سنسد میں پہلی بار محلہ سنسد کی سنکھیا جو ہے پورسوں سے زیادہ ہو گئی ہے تو کس دیش کے سنسد میں جو ہے پوروس سے زیادے محلہ سنسد ہو گئے ہیں تو نیوزی لینڈ کے سنسد میں کہاں پر نیوزی لینڈ کے سنسد میں سے نوٹ کیجئے گا وہاں پر ٹوٹل آپ کے ساٹھ محلائیں سنسد ہیں اور 59 آپ کے جو ہے پوروس سنسد ہے ایسی نیوزی لینڈ کے اتحاس میں پہلی بار ہوا ہے 50% آپ کے محلہ پرتی ندھیت آپ کے آ گئی ہیں پرتی برس 20 پولیو دیوست کا منائی جاتا ہے تو 24 اکٹوبر کو پرتی برس 20 پولیو دیوست منائی جاتا ہے پولیو کا ٹکا کس کے دورہ ڈیبلپ کیا گیا تھا تو جنانس سال کے دورہ ڈیبلپ کیا گیا تھا پولیو جو ہے اپنگتہ کا کارک ہے اور ایک سمبھابیت گھا تک وائرل سنکرمنگ روگ ہے جو تنتر کا تنتر کو پربابیت کرتا ہے نوڑ کیجئے گا جو پولیو ہے وہ تنتر کا تنتر کو پربابیت کرتا ہے کس دیش میں سنکتراشت کا ستہسمہ جلوائی پریبرتن سمیلن آیوجیت کیا جائے گا تو میصر میں آیوجیت کیا جا رہا ہے اور یہ جو آپ کے سمیلن ہے افریقہ مہادیپ میں جو ہے پانچمی بار آیوجیت کی جا رہی ہے اور اس کا جو کیندر بندو ہے جلوائی پریبرتن سے مہادیپ میں اتپن ہو رہے گمبیر پرنام پر باتچیت کیا جائے گا اس کا مین فوکس پوائنٹ ہے تھونڈی اور تھونڈی اور قدمت سمونڈ ٹٹوں کو پرتشتیت بلو فلیگ پرمان پتر پرابت ہوا ہے یہ کہاں استیت ہے very very important point ہے جو دو ٹٹ کو بلو فلیگ پرمان پتر دیا گیا ہے یہ آپ کے کہاں استیت ہیں تھونڈی اور قدمت سمونڈ ٹٹ تو آپ کے لچھدیپ کے دو سمونڈری ٹٹ ہیں لچھدیپ کے دو سمونڈری ٹٹ ہیں اور آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد بھارت میں کتنے ٹٹ کو بلو فلیگ پرمان پتر دیا گیا ہے تو بارہ ٹٹ کو کتنے ٹٹ کو بارہ ٹٹ کو یہ آپ کے ایک بار بیپی سی کے ایکزام میں پوچھا بھی گیا ہے کہ کتنے ٹٹ کو بلو فلیگ پرمان پتر دیا گیا تھا تو آپ کو یاد رکھنا ہے ابھی برطوان میں بارہ ٹٹ کو بلو فلیگ پرمان پتر ملا ہوا یہ جو پرمان پتر کس کے دورہ دیا جاتا ہے تو Copenhagen ڈینمارک اسثیت ایک سنگٹھن فاؤنڈیشن ہے فاؤنڈیشن فور انوارمنٹل ایجوکیشن کے دورہ دیا جاتا ہے کس کے دورہ فاؤنڈیشن فور انوارمنٹل ایجوکیشن کے دورہ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے پندرہ نومبر سے دو دسمبر دوہیار بائیس تک بھارت اور کس دیش کی سناؤں دورہ بٹالین اسطر کے یود ابھیاس ابھیاس کا ایوڈن کیا جائے گا جو ابھیاس کا نام ہے یود ابھیاس ابھیاس کا ایوڈن کیا جائے گا تو کن دو دیشوں کے بیچ میں ہوگا یود ابھیاس بھارت اور امریکہ کے بیچ میں ہوگا بھارت اور امریکہ کے بیچ میں ہوگا تو بی اس کا رائیٹ انسر ہو جائے گا اس کا جو ایوڈن ہے یہ کہاں پر کیا جائے گا تیسا نوڑ کیجئے گا اتراخنڈ کے اولی میں اتراخنڈ کے اولی میں اس کا ایوڈن کیا جائے گا very very important point ہے چرچہ میں رہی نیرل ماتھے رام ٹوائٹ ٹرین کس راج میں سنچالیت ہوتی ہے تو مہاراست راج میں سنچالیت ہوتی ہے دیکھیں یہ ان ایسپیکٹڈ کوسن ہے جن کو جانکاری نہیں رہے گا تو مار دیں گے پہلی راج لیکن آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جو نیرل ماتھے ران ٹوائٹ ٹرین جو ہے مہاراست میں چلتی ہے ٹھیک ہے نیرل اور ماتھے رام کے بیچ چلنے باری ٹوائٹ ٹرین ایک بار پھر سے شروع ہو گئی یہ آپ کے چھوٹی ٹرین ہے اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ مہاراست میں جو ہے ٹھنڈی کے دینوں میں چلتی ہے کین سرکار نے کسے بھارتی پرتی اسپردہ آیوک کا کاربhasق ادھیج نیوکت کیا ہے تو سنگیتہ برما کو سنگیتہ برما کو جو ہے بھارتی پرتی اسپردہ آیوک کا کاربhasق ادھیج نیوکت کیا گیا ہے کین سرکار کے دوارہ میں بھی سبحاس اokeeان کے شروعات کہاں سکی گئی ہے تو میں بھی سباس ابھیان کی شروعات جو ہے لہ سے کیا گیا ہے لہ سے کیا گیا ہے انٹرنیشنل فیڈیشن آف فیلم کرٹکس نے کسے سربکالک سربسیسٹ بھارتی فیلم گھوشت کیا ہے تو پاتھر پنچالی کو یہ بھی بھی آئی پرسنے سے مارک کیجئے گا انٹرنیشنل فیڈیشن آف فیلم کرٹکس نے کسے سربکالک سربسیسٹ بھارتی فیلم گھوشت کیا ہے تو پاتھر پنچالی کو ٹھیک ہے اور آپ کو آج رکھنا ہے کہ جو پاتھر پنچالی فیلم میں یہ بنا کب تھا تو انیس سو پچپن میں یہ فیلم بنا تھا بنایا کس نے تھا تو ستجیت رینے اس فیلم کو بنایا تھا ستجیت رینے اس موبی کو بنایا تھا بھارت کے سب سے بڑی پروس پرتیوکتہ مسٹر انڈیا دوہر بائیس کا خطاب کس نے جیتا ہے تو بینیت سرما کے دوبارہ جیتا گیا ہے جو بینیت سرما ان کا سمبند کس راز سے ہے تو ان کا سمبند مد پردیش راز سے ہے بیسو کے سب سے گندے آدمی امو حاجی کا نردن ہو گیا یا کس دیش سے سمبندی تھے جو امو حاجی ہیں ان کا سمبند ایران دیش سے تھا ان کا سمبند جو ہے ایران دیش سے تھا ان کا چلانے برس کی عمر میں نردن ہو گیا اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ کئی دسکوں سے ان کے دوبارہ نہایا نہیں گیا تھا اسی لئے انہیں جو ہے دنیا کے سب سے گندہ بیکتی بولا گیا ہے پرتی برس بھارتی سینہ کا انفینٹری دیورس کب منیا جاتا ہے تو ستائیس اکٹوبر کو منیا جاتا ہے ستائیس اکٹوبر کو جو ہے پرتی برس بھارتی سینہ کا انفینٹری دیورس منیا جاتا ہے اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اس برس جو ہے چھیترما انفینٹری دیورس تھا اس برس جو ہے چھیترما انفینٹری دیورس تھا ورس 1947 میں اسی دن بھارتی سینہ کے انفینٹری سینکو پیدل سینکو کا پہلا جو سیند دستہ تھا سری نگر کے ہوای اڈے پر اترا تھا اس انفینٹری سینکوں نے جو اکرمن کاری تھے انہوں سنتالیس میں تو اکرمن کاریوں کو سری نگر کے باہری علاقے سے خدل دیا تھا اور پاکستان دوارہ سمرتیت قابلائی اکرمن سے جمع کاسمی راج کے سورچہ کی تھی سربوچ بلدان دینے والے انفینٹری کے نائکوں کو سمان پردان کرنے کے لیے راستی یودھ اسمارک 27 اکٹوبر کو ایک پسپا آنجلی سماروں کا آیوجن ہوا اس دوران جو ہے رچھا منترالے نے برس 1947 میں بڑھگاو ہوای اڈے پر بھارتی سینہ کے ہوای لینڈنگ آپریشن کے پچھتر میں برس کے اپلچ میں جو ہے 27 اکٹوبر 2022 کو سری نگر جمعو اور کاسمیر میں سور دیبس سماروں کا آیوجن کیا نوٹ کیجئے گا سور دیبس سماروں کا آیوجن جو ہے 27 اکٹوبر 2022 کو سری نگر میں کیا گیا ہے 28 اکٹوبر 2022 کو چھٹ پوجا کا پرو شروع ہوا یہ منایا جاتا ہے تو کارتیک سکل کی چطورت سے ساتمی تک کارتیک سکل سے جو ہے چطورت سے ساتمی تک منایا جاتا ہے اور آپ کو آج رکھنا ہے کہ جو چھٹ پوجا ہے چار دن تک چلتا ہے اور اس کی سروعات نہائی کھائی سے اس کی سروعات ہوتی ہے ہندو پانچا کے انسار پرتیک ورس یا پرو جو ہے دیوالی کے چھے دن بعد منایا جاتا ہے 15 سے 17 فروری 2023 کو بارمہ بیسو ہندی سمیلن کس دیس میں ایوجیت کیا جائے گا تو فیجی میں ایوجیت کیا جائے گا very very important point ہے 15 سے 17 فروری 2023 کو جو ہے بارمہ بیسو ہندی سمیلن کس دیس میں ایوجیت کیا جائے گا تو فیجی میں ایوجیت کیا جائے گا آپ کو یاد رکھنا ہے جو فیجی ہے یہ پرسانت ماہ ساغر میں اسثیت ایک دیس ہے اور فیجی کی رازدھانی کہاں پڑھے تو ناڑی فیجی کی رازدھانی ہے اور کس دیس کے بیچ سیمبیکس 2022 ابھیاس کا ایوجیت کیا گیا تو سیمبیکس کا ایوجیت جو ہے بھارت اور سنگاپور کے بیچ میں کیا گیا بھارت اور سنگاپور کے بیچ میں کیا گیا اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ 29 سنسکرن تھا یہ آپ کے جو ہے 29 سنسکرن تھا نیکسٹ ہے انتراشتی ناغریک اوڈین سنگٹھن کی بھائیو پریبہن سمیتی کی ادھیج کے روپ میں کسے نیوکت کیا گیا ہے ڈاکٹر سیفہالی جونیجا کو ڈاکٹر سیفہالی جونیجا کو جو ہے انتراشتی ناغریک اوڈین سنگٹھن کی بھائیو پریبہن سمیتی کے ادھیج کے روپ میں نیوکت کیا گیا ہے بھی بھی آئی پوائنٹ ہے اسے مرک کیجئے گا چرچہ میں رہی اکانسا بیوہارے کس کھیل سے سمبندی تھے جو اکانسا بیوہارے ہیں ان کا سمبند بھارت تولن سے بیٹ لیپٹنگ سے ان کا سمبند ہے نیکسٹ کوسٹن ہے بیسو کا پہلا اورال کوبیڈ بیکسین بیسو کا پہلا جو ہے اورال کوبیڈ بیکسین کس دیس نے لانچ کیا ہے تو چین کے دورہ لانچ کیا گیا ہے جس بھی بیکسین کو موہ کے مادھیم سے لیا جاتا ہے اسے اورال بیکسین بولا جاتا ہے جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا پولیو جو بچے ہوتے ہیں ان کے موہ میں ڈالا جاتا ہے پولیو بیکسین لیکن ابھی جو برطمان میں بیکسین تھا وہ سوئی کے مادھیم سے دیا جا رہا تھا کوبیڈ والوں کو اب جو ہے چین کے دورہ ایک بیکسین ڈیبلپ کیا گیا ہے جسے موہ کے مادھیم سے دیا جائے گا اس میں ڈروپ کے مادھیم سے اسے کی پولیو کا ڈروپ پلاتے ہیں تو ویسا ہی جو یہ آپ کے کوبیڈ کا ڈروپ ہے یہ پلائیا جائے گا چائنا میں اور یہ کسے دیا جائے گا تو جسے پہلا اور دوسرا ڈوج بیکسین لگ چکا ہے تو تیسرا ڈوج کے روپ میں جو ہے اورل بیکسین کا استعمال کیا جائے گا چین میں ٹیوٹر کے انترم سیو کون بنے ہیں تو پراغ اگربال پہلے تھے سیو اب کون بنے ہیں ایلن مسک ہیں کون ہے ایلن مسک ہیں جو پراغ اگربال ہیں انہیں برخواست کر دیا گیا ہے اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جو ایلن مسک ہیں ٹیوٹر کو کتنے بھی خریدا ہے تو چواریس بلین ڈولار میں خریدا ہے ٹیوٹر کو تیس اکٹوبر دو ہزار بائیس کو پراغ اگربال پہلے سی دو سو پنچانوے ایم ڈبلو پریبہن بیمان دھیانا کیے گا ایم ڈبلو پریبہن بیمان بین ڈرمان پروزنا کے ادھار سلہ رکھی گئی ہے تو کہاں پر رکھا گیا ہے گجرات کے برودرام رکھا گیا ہے پراغ اگربال پہلے مدی جی کے دورا شروعات میں بتایا گیا کہ یہ پروجیکٹ آپ کے مہاراست میں اسٹھاپیت ہوگا لیکن انتین سمیمے میں اس پروجیکٹ کو جو ہے گجرات میں اسٹھاپیت کر دیا گیا ہے جس کا اڑھ گھاٹن پردان منتری موڈی جی کے دورا کیا گیا ہے پرتی برس راستی ایکتہ دیوست کب منایا جاتا ہے تو 31 اکٹوبر کو منایا جاتا ہے 31 اکٹوبر کو منایا جاتا ہے 31 اکٹوبر کو سدار بلے بھائی پٹیل کے جنم دیوست کو راستی ایکتہ دیوست بھی کہتے ہیں اور آپ کو یاد رکھنا ہے اسے راستی ایکتہ دیوستی بولتے ہیں اور پہلی بار 2014 میں منایا گیا تھا پہلی بار 2014 میں منایا گیا تھا 26 اکٹوبر سے 12 نومبر 2022 تک بھارت اور کس دیس کے بیچ گلور ساتھ ابھیاس آئیوجد کیا جا رہا ہے تو بھارت اور فرانس کے بیچ میں جو ہے گلور ساتھ ابھیاس آئیوجد کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اسے نوٹ کیجئے گا اور آپ کو یاد رکھنا ہے یہ جو کہے ہیں بھارت چوتھی بار اس کی میجبانی کی ہے دیوپچھے ابھیاس کا یہ ساتھمہ سنسکرن ہے اور دو برس کے انترال پر گلور کا ابھیاس آئیوجد کیا جاتا ہے جو گلور ابھیاس ہے اس کا ابھیاس آئیوجد ہر دو برس کے انترال پر ہوتا ہے جو ٹی وی ہے اسے چھے روگ بھی بولا جاتا ہے ٹی وی کو جو ہے چھے روگ بھی بولا جاتا ہے اور تپیدی روگ بھی بولا جاتا ہے جو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جو ڈبلو یا چو ہے 20 سواست سنگٹھن اس میں کتنے میمبر ہیں تو 194 میمبر ہیں کتنے میمبر ہیں 194 میمبر ہیں اکٹوبر 2022 میں کس دیش نے سنگٹھ راست سرچہ پریشت کی آتنگباد نیرودھک سمیتھی کی ایک بیسیس بیٹھے کی میجوانی کی ہے تو کس کے دورہ کیا گیا ہے تو بھارت دیش کے دورہ کیا گیا ہے کہاں پر ہوا ہے تو نئی دلی میں ہوا کہاں پر ہوا ہے نئی دلی میں ہوا ہے 27 اکٹوبر 2022 کو ایسیا کی پہلی پیتھوجن ریڈکشن مسین کا سبھارم کہاں پر کیا گیا ہے تو لکھنور میں کیا گیا ہے اور اس کا سبھارم کس کے دورہ کیا گیا ہے تو اتر پردیش کے مکھ منتری یوگی آدیتنات کے دورہ اس کا سبھارم کیا گیا ہے 28 اکٹوبر سے 10 نومبر 2022 تک کہاں پر سرس پھوڈ فیسٹیول 2022 کا آیوجن کیا گیا ہے تو نئی دلی میں کیا گیا ہے کہاں پر کیا گیا ہے نئی دلی میں کیا گیا ہے 29 اکٹوبر 2022 کو کس نے سلطان جوہر ہوکی کپ 2022 تک جیتا ہے تو بھارت کے دورہ جیتا گیا ہے اور کسے ہرہ کر جیتا ہے تو اس میں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جو اسٹیولی آئی ٹیم ہے اسے ہرہ کر بھارت کے دورہ جو ہے سلطان جوہر ہوکی کپ جیتا گیا ہے محلاؤں کے لئے سرچت اور سوچ اسٹھولو کو سنچت کرنے کے لئے محلاؤں انکول پریٹن پریوجنا کس راج نے شروع کیا ہے تو کیرہ راج کے دورہ شروع کیا گیا ہے اسے نوٹ کیجئے گا important point ہے کہ محلاؤں کے لئے سرچت اور سوچ اسٹھولو کا سنچت کرنے کے لئے محلاؤں انکول پریوجنا کس راج نے شروع کیے تو کیرہ راج کے دورہ شروع کیا گیا ہے کین سرکار نے چیئر آف دہ کنٹری سیویل ٹ्वنٹی کا ادھیچ نیوکت کیا گیا ہے تو امریتہ ناند مائی دیوی کو امریتہ ناند مائی دیوی کو جو ہے چیئر آف دہ کنٹری سیویل ٹ�ertenی کا ادھیچ نیوکت کیا گیا ہے دوسرے 31 اکٹوبر 2022 تک فیٹ انڈیا فریڈیم رن کا آئیوجن کیا جا رہا ہے اس کا کونسا سنسکرن ہے اس کا کونسا سنسکرن ہے تو اس کا تیسرا سنسکرن ہے اس سے دوبارہ دیکھ لیجئے گا کہ دو سے 31 اکٹوبر 2022 تک فیٹ انڈیا فیٹ انڈیا فریڈیم رن کا آئیوجن کیا جا رہا ہے جو آئیوجن ہے کس سنسکرن کا ہے کس نمبر کا ہے تو تیسرے نمبر کا ہے تیسرے سنسکرن کا ہے دو سے اکتیس اکٹوبر دو ہزار بائیس تک فیٹ انڈیا فریڈم تری جیرو کے تیسرے سنسکرن کا آئیو جن کیا گیا ہے اس کا بیسے کیا ہے تو اجادی کے پجتر برس فیٹنس رہے بےمی سال یہ سمارو اکتیس اکٹوبر کو گجرات کے کیوڑیہ میں اکتہ دوران کے ساتھ سماپت ہوا کہاں پر سماپت ہوا اکتیس اکٹوبر کو جو ہے گجرات کے کیوڑیہ میں اکتہ دور کے ساتھ آپ کے سماپت ہوتا ہے تو اکٹوبر مہینے کے تین سو سب سے مہتفون کرینٹ اپر کو ڈسکس کیا گیا اگر ویڈیو آپ سبی کے ہیل فول لگتا ہے تو ویڈیو اپنے دوستوں میں سیئر جروع کیجئے گا یہ ہم لوگ کا پہلا مہینہ تھا اپنے چینل پر جو اتکر سمیکجن ہے اس کا پہلا مہینہ تھا